مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ناروے کے جنگلوں سے جہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو کسی سے ڈر کر بھاگ رہی ہوتی ہے تب بھی راستہ میں ایک ٹریپ میں پھنسنے کے وجہ سے وہ لڑکی وہیں پر گر جاتی ہے اور پھر وہیں پاس میں پیٹ سے بندے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ پاتی ہے اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں جنگل میں ایک کار نظر آتی ہے جس میں چار دوست موجود تھے جن میں ہم کیمیلا روجر جورجے اور میہ کو دیکھ پاتے ہیں کیمیلا اور روجر دونوں کپل تھے اور جورجے کیمیلا کا بھائی تھا اب وہ سبھی لوگ ٹریپ پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں راستے میں کیمیلا کسی کانڈ جنگل میں کار کو روکتی ہے جہاں پر اسے کچھ عجیب سی آواز سنے دیتی ہے تو وہ ایڈر کی کانڈ واپس کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ سبھی لوگ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑی سفر کے بعد وہ سال لوگی گیس اسٹیشن پر اپنے گاڑی کو روکتے ہیں جہاں پر میہ اور کیمیلا دونوں اسی گیس اسٹیشن کے باتروم کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دونوں نوٹس کرتی ہے کہ باتروم بہت ہی گندہ ہے تب ہی انہیں وہاں پر ایک بہت ہی عجیب سا آدمی نظر آتا ہے جو وہی پر بیٹھا ہوا تھا جب کیمیلا اسے چیک کرنا جاتی ہے تو وہ آدمی کیمیلا کا اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن میہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے اس آدمی نے بہت ہی ڈرنک کی ہوئی تھی اب اس کے بعد وہ سارے لوگ گیس اسٹیشن کے ہی ایک ریشٹورین میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے انہیں لوگوں میں ایک آدمی کیمیلا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی کوئی چیز نیچے گر گئی ہے اب روزر یہ سب چیزیں دیکھ لیتا ہے جس کے بعد اسے اس آدمی پر بہت ہی گصہ آتا ہے اور وہ اسے گالیاں دینے لگتا ہے جس کے بعد وہ آدمی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن ریشٹورینٹ کے مالکن ان دونوں کی لڑک کو روک دیتی ہے اب اس کے بعد وہ چار لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس ریشٹورینٹ میں ایک اور لڑکی موجود ہوتی ہے جو بہت ہی جدہ ڈری ہوئی تھی اس کے ہاتھوں سے گلتی سے ایک کپ گر جاتا ہے جس کے بعد سبھی کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور سبھی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ لڑکی حد سے جدہ ڈری ہوئی ہے اب اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنے اپنی باتوں میں ویست ہو جاتے ہیں اب یہاں پر کیمیلا اور اس کا دوست روجر کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں اور وہ اسے ستانے لگتے ہیں اس کانٹ روجر ناراج ہو کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے کیمیلا اسے منانے کے لیے باہر جاتی ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اسے بہت ہی جدہ پیار کرتی ہے جس کے بعد روجر بھی اب کیمیلا کے ساتھ ریشٹورنٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے لوگ کھانا پیہ کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی روجر کے پاس وہاں ڈری ہوئی لڑکی بیٹی تھی اور وہاں روجر سے لپٹ مانگنے لگتی ہے جس کے بعد روجر اس کی بات کو مان لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس بات سے کافی ناراج تھے وہ سب ہی کو کنونس کرتا ہے اور وہاں بتاتا ہے کہ وہاں لڑکی اکیلی ہے اور کسی کانٹ وہ بہت ہی جدہ ڈری ہوئی ہے ہمیں اس لڑکی کے ہیلپ کرنے چاہیے اس کانٹ سب لوگ اب باہر آ جاتے ہیں جہاں پر وہاں لڑکی ایک بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے مانو اس گاڑی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہے جو اسے ڈرانے کی کوسس کر رہے ہیں وہاں لڑکی جلدی سے روجر کی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اب راستہ میں چلتے وقت میاں اسے پوچھتی ہے کہ آ کر اسے کہاں جانا ہے تو وہاں لڑکی کہتی ہے کہ اسے نہیں پتایا کہ اسے کہاں جانا ہے اب اس کی یہ بات سن کر گاڑی میں موجود سارے لوگ پوری طرح سے حیران تھے اب کچھ دور جانے پر روجر کی گاڑی میں موجود وہاں لڑکی نوٹس کرتی ہے کہ ریسٹرانٹ کے پاس کھڑی ہوئی گاڑی اب انہی کے پیچے آ رہی ہے جس کے بعد اس گاڑی کو دیکھ کر ان سب اسے کار کو روکنے کا کہتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے جس کے بعد روجر بھی کار کو روک دیتا ہے اب اس کے بعد لڑکی بار جا کر الٹیاں کرنے لگتی ہے ادھر کار میں بیٹھے ہوئے روجر اور کیمیلا دونوں باتیں کرتے ہیں کیمیلا روجر کو کہتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو لپٹ کیوں دی کیمیلا کہتی ہے کہ روجر اس لڑکی کے لیے کچھ گندہ ہی سوچ رہا ہوگا اب کیمیلا کے یہ بات سن کر روجر اور زیادہ بڑھک جاتا ہے اور کیمیلا کو ہٹ کرنے لگتا ہے تب ہی روجر کی بین میاں وہاں آ کر کار کی چابی نکال لیتی ہے برا کہتے ہوئے جاڑیوں میں کار کے چابی ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے یا کیمیلا اور میاں اس لڑکی سے اس کے ڈر کا کانڈ پوچھتے ہیں تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان لوگوں نے اس کے جبینڈ کو بھی جنگل میں باندھ کر رکاوا ہے جس کے بعد کیمیلا اور اس کے ساتھ اس لڑکی کو پولیس اسٹیشن جائنے کا کہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے وہ لوگ وہاں آ کر سب کو پکڑنے لگتے ہیں وہ ڈری ہوئی لڑکی وہاں سے باگنے کی کوسس کرتی ہے لیکن ایک آدمی اپنی سوٹ گن سے اس لڑکی کو وہیں پر مار گراتا ہے میاں یہ سب دیکھ کر بہت جدہ ڈڑ جاتی ہے وہ ان سب کو پولیس کے دمکی دیتی ہے تو انہی میں سے ایک آدمی اسے پیروں میں گولی مار دیتا ہے جس کانڈ میں بہت جدہ گھائل ہو جاتی ہے اب وہ آدمی میاں کے پاس آ کر اس کے گلے میں چاہ کو گھسا دیتا ہے جس کانڈ میاں وہیں پر ماری جاتی ہے اس کے بعد جنگل کے وہ سکاری ان چاروں دوستوں کو وہاں سے پکڑ کر جنگل میں لے جاتے ہیں اور جب ان سبھی دوستوں کو اوس آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ جو ہنٹر کی طرح انہیں ٹریٹ کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے اور کیملہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگوں کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں لیکن ادھر روڈر کسی طرح اپنے ہاتھوں کی رسی کھول کر ایک ایک کر کے سبھی کو آجاد کر دیتا ہے اس کے بعد ان سبھی کو جنگل میں ایک پیڑ کے پاس بندہ وہ آدمی نجراتا ہے وہ سارے لوگ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے جیب بھی کار دی گئی ہے اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اسی دری ہوئی لڑکی کا پتی ہے جسے ان انٹرنے باندھ کر رکاوا ہے تب ہی وہاں پر ایک سائرن سنائے دیتا ہے جس کے بعد وہ بندہ وہ آدمی ان سبھی کو وہاں سے باگنے کے لئے کہتا ہے اب سارے لوگ اس جکمی آدمی کو لے کر وہاں سے باگنے لگتے ہیں لیکن روڈر سبھی کو پچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا جا رہا تھا اب روڈر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک کھائی کے پاس آ کر رک جاتا ہے اور سارے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد روڈر ان سبھی کو کہتا ہے کہ ہمیں اسی پارڈی سے نیچے اترنا ہوگا لیکن جورجو اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گھائل آدمی ہے جسے ساتھ لے کر چلنا ہمارا فرج ہے اور وہ اس آلت میں گاٹی سے نہیں اتر سکتا ہے لیکن روڈر اس آدمی کو وہیں پر مرنے کے لئے چھوڑنے کا کہتا ہے اور اب اس بات پر جورجو اور روڈر کے بیچ لڑے ہی ہونے لگتی ہے روڈر کیمیلا کو اپنے ساتھ اسی راستے سے چلنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس انڈر لوگوں سے بتا سکیں لیکن کیمیلا بھی اسے منع کر دیتی ہے اس کان روڈر اکیلے ہی اس راستے سے ہائیوے کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو ایک آدمی وہاں کر اسے پکڑ کر لے جاتا ہے ادھر کیمیلا جورجو اور وہ گھائل آدمی بہت ہی پریسان تھے کیونکہ روڈر انہیں چھوڑ کر اکیلے ہی چلا گیا تھا کیمیلا روتے ہوئے اپنے بھائی جورجو سے کہتی ہے کہ ہمیں روڈر کا ویٹ کرنا چاہیے لیکن جورجو کہتا ہے کہ شاید روڈر اکیلے ہی وہاں سے جانا چاہتا تھا اور اب ہم سب ہی کو اس سیچوشن سے اکیلے ہی باہر نکلنا ہوگا تب ہی وہاں پر ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں چاکو لیے ان کی طرف تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا جس کے بعد کیمیلا اور جورجو اس گھائل آدمی کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن چاکو لے کر آگے بڑھ رہا ہوئے آدمی چاکو پھینک کر اس گھائل آدمی کو مار دیتا ہے جس کے بعد کیمیلا اور جورجو بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر چھپ جاتے ہیں ایدرم روجر کو دیکھتے ہیں جو اس جنگل میں بہوس پڑھا ہوا تھا جب اسے اوس آتا ہے تو اسے اپنے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے اس کانو وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے ایدرم کیمیلا اور جورجو کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی ان لوگوں سے بچتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر چھپ گئے ہیں یہاں پر کیمیلا کو روجر کے بہت ہی جیدہ فکر ہونے لگی تھی اس کانو جورجو اسے سنبھالنا کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جلدی کسی طرح روجر کو ڈونڈ نکالیں گے اس کے بعد ایک آدمی وہاں آتا ہے جہاں پر اس گھائل آدمی کی بوڈی پڑی ہوئی تھی اور وہ آدم اس گھائل آدمی کی بوڈی کو پھارنے لگتا ہے اور اس کی پسلیاں باہر نکال کر لے جانے لگتا ہے تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ کیمیلا اور اس کا بھائی وہے پر چھپے ہوئے ہیں لیکن وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد میں روڈر کو دکھائے جاتا ہے جو جنگل میں ابھی بھی راستہ کھوج رہا ہوتا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے اسے ایک بوڈی نظر آتی ہے اور وہ بوڈی کسی اور کے نہیں بلکی اسی کی بیان میاں کی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ہنٹر آتا ہے جو اسے مار کر بیوز کر کے وہاں سے لے جاتا ہے اب اس کے بعد میں جورجے اور کیمیلا کو دکھائے جاتا ہے جن لوگوں کے پیچھے ایک ہنٹر پڑھ چکا ہوتا ہے اب بھاگتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسری سے الگ ہو جاتے ہیں جورجے ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اور وہ وہاں سے نہیں نکل پاتا ہے تب ہی ایک ہنٹر آتا ہے جو جورجے کو گن پائنٹ پر کر لیتا ہے ادھر ہم کیمیلا کو دیکھتے ہیں جو بستے ہوئے جنگل میں آگے بڑھ چکی ہے جہاں پر اسے روڈر نجر آتا ہے جسے ایک آدمی نے باندھ کر رکاوا ہے اور کیمیلا روڈر کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہ آدمی اسے بھی چاکو کی نوک پر رکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ آدمی اب ان دونوں کو مارنے کے لیے تیار تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہاں کس کو ماریں جس کے بعد کیمیلا کہتی ہے کہ وہاں اسے مار دے اور روڈر کو چھوڑ دے اور یہاں کیمیلا سمجھ پاتی ہے کہ روڈر بہو تھی خودگرد انسان ہے وہ کیمیلا سے کبھی بھی پیار نہیں کرتا تھا اور اب وہ آدمی کیمیلا کو ختم کرنے والا تھا لیکن تب ہی کیمیلا کو اس کے پوکیٹ میں ایک چاکو نجراتا ہے اور وہ چاکو نکال کر اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ آدمی ایک بار پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس بار بھی کیمیلا اس آدمی پر بڑی ہی بادوری سے دو بار اٹیک کرتی ہے اور اس چاکو سے اس آدمی کو مار ڈالتی ہے اب یہاں پر ہم ایک اور انٹر کو دیکھتے ہیں جو روجر اور کیمیلا کی طرف اپنے ہاتھوں میں گن لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھر کیمیلا روجر کو چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ آدمی بہت ہی زیادہ نجدیک آگیا ہوتا ہے اس اکانوے روجر کو اسی آلت میں چھوڑ کر وہاں سے باگ جاتی ہے ادھر وہ آدمی روجر کے پاس آ کر اسے ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ کیمیلا کو ڈونڈنے کے لیے جنگل میں آگے بڑھ جاتا ہے ادھر وہ کیمیلا کو دیکھتے ہیں جو بھاگتے ہوئے ایک ٹینٹ آس کے پاس آ جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہنٹرز کا ہی ٹھکانہ ہے جہاں پر وہ کچھ ماس کے ٹکڑے اور برتنوں کو دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ لوگ کینیبل ہے جس کے بعد وہ ایک ٹینٹ کے اندر جا کر چھوپ جاتی ہے جہاں پر ایک بوڈی پہلے سے ہی پڑی تھی اور کیمیلا اسے بوڈی کے پاس لیڑ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک سوٹ گن بھی ملتی ہے تب ہی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹینٹ کے اندر آنے کی کوسس کرتا ہے کیمیلا اسے سوٹ گن سے مار دیتی ہے اب اس کے بعد وہاں پر گن کی آواز سن کر ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو اپنے ساتھی کی بوڈی کو دے کر سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر موجود ہے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو ٹینٹ کے اندر سے گن کو ہاتھوں میں لیوے کیمیلا باہر آتی ہے اور وہ اس آدمی کو سوٹ کرتی ہے لیکن اس گن کے اندر کی گولیاں ختم ہو چکی تھی جس کے بعد وہ آدمی کیمیلا سے اس گن کو چھین لیتا ہے اور اسے بہت ہی بری طرح سے پیڑنے لگتا ہے تب ہی کیمیلا کو وہاں پر ایک کیل نجر آتی ہے اور وہ اس کیل کو اٹھا کر اس آدمی کے اوپر اٹی کر دیتی ہے جس کا اندر آدمی بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اب کیمیلا اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے باگ جاتی ہے اور باگتے ہوئے اسے اپنا بائی جوڑ جے نجر آتا ہے جو تاروں سے بری طرح سے بندہ ہوا تھا کیمیلا اپنے بائی کو چھوڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر وہی ہنٹر نجر آتا ہے جس کے بعد کیمیلا پاس ہی پڑھے ہوئے ایرو کی مدد سے اپنا نسان اس آدمی پر لگاتی ہے جس کا اندر وہاں پر گھائل ہو کر گر جاتا ہے اب اس کے بعد کیمیلا اس ہنٹر کے پاس جاتی ہے یہ چیئے کرنے کے لیے کہ وہاں ہنٹر مرا ہے یا پھر نہیں لیکن پاس جاتے ہی وہاں ہنٹر اتانک سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کیمیلا اس کے چھاتی میں لگے ہوئے تیر کو اور اندر گھوسا دیتی ہے جس کا اندر اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بائی کے پاس جاتی ہے اور کسی طرح اسے چھوڑا لیتی ہے لیکن تب یہ کلڑی آ کر سیدھا کیمیلا کے بھائی کے چیرے پر لگتی ہے جو کی پیٹ سے بندی ہوئی تھی جس کا اندر جورجیہ کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ہنٹرس نے کیمیلا کے بھائی کو ایک ٹریب میں باندھ کر رکھاوا تھا اور جیسے ہی کوئی اسے آجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کلڑی سیدھا جورجیہ کے موہ پر آئے گی اب اس کے بعد کیمیلا کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن کسی طرح وہ اپنے آپ کو بچا کر ہائیوے تک آ جاتی ہے جہاں پر اسے کار نجر آتی ہے اور کسی طرح وہ اس کار کو رکھا لیتی ہے یعنی کہ کیمیلا کے اب جان بچ چکی تھی اور اسی سین کے ساتھ مووی اینٹ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہے تو لائک جرور کریں ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تھنیواد